بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ عمران خان صاحب سے غیر سیاسی انٹرویو ہے سیاسی انٹرویو تو ان کے بہت ہوتے ہیں لیکن لوگ ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں ظاہر ہے خاندان اور تعلیم اور بچپن اور پھر اسادزہ اور دوست اور پھر اچسن اور پھر اکسورڈ اور کرکٹ اور طرز زندگی دنیا میں بہت لیڈروں کے پروفائل لکھے جاتے ہیں مجھے یاد ہے کہ جب ابھی تحریک انصاف کوئی بہت بڑی پارٹی نہیں بنی تھی اس وقت ہی امریکہ سے اخبار نویس آتے تھے اور بعض مجھ سے رابطہ کرتے تھے کہ پروفائل لکھنے خاند سب کا وہ کالیفورنیا سے لگاتے تھے نیو یارک سے لگاتے تھے واشنگٹن سے لگاتے تھے ہمارے ہاں اس کا رواج نہیں ہو سکا معلوم نہیں کیوں اور اب اخبارات کم پڑے جا رہے ہیں تو ٹیلیوین میں ہی ہماری تو کوشش یہ ہوگی کہ اگر پھر وقت مل سکے تو وہ لمبی بات کریں لیکن آج جتنا مختصصہ ٹائم ہے ظاہر ہے چالیس منٹ کا تو ان کی غیر سیاسی جو زندگی ہے اس پر بات کرتے ہیں ظاہر ہے وہ سیاست پر اثر انداز ہوتی ہے آدمی کے شخصیت کی تشکیل کس طرح ہوتی ہے کن سے وہ سیکھتا ہے اور ظاہر ہے کہ آدمی کی شخصیت تین سال کے عمر میں عادی سے زیادہ مکمل ہو جاتی ہے اور چودہ سال کے عمر میں بالکل مکمل ہو جاتی ہے تو خان صاحب آپ نے لاہور میں اس دن یہ کہا جب اخبار میسوں سے بات کر رہے تھے کہ آپ کا سکسٹیز کا عرصہ جتنا اچھا تھا سیفنٹیز کا اس سے اچھا تھا بعد کا اس سے اچھا تھا مسلسل یعنی لرن کرنا کا پروسس جاری رہا تو سوال یہ ہے کہ غیر سے ایسی زندگی اچھی تھی ایسی ایسی زندگی اچھی ہے اور فرق کیا ہے دونوں میں تو پہلے تو میں اس کے اوپر کومنٹ کر دوں حارون دیکھیں ایک حدیث ہے کہ جب سے تم پیدا ہوتے ہو اور جب تک قبر میں نہیں جاتے علم سیکھو یعنی یہ اس کے لیے انسان کو ایک مسلسل جدوجہد کرنی چاہیے اپنے آپ کو امپروو کرنے کی جہاں تک میں سمجھاؤں جب آپ علم کی جستجو کرتے ہیں تو وہ آپ کو سٹرگل کرنی پڑتی ہے تو ساری یعنی اللہ کا بیسکلی حکم یہ ہے کہ جو آپ کی زندگی ہے سٹرگل کے لیے اور سٹرگل میں انسان سیکھتا ہے اور اس میں گروہ ہوتا ہے اس میں ایوالو ہوتا ہے اس میں چینج ہوتا ہے آپ نے شروع میں کہا بیسک پرسنیلیٹی تو آپ نے کہا بیسک کریکٹر تو فارم ہو جاتا ہے بڑی جلدی لیکن جو چینجز آتے ہیں وہ آپ کی زندگی میں سٹرگل سے آتے ہیں جو انسان مار کھاتا ہے نا جب یعنی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کرکٹ کی کہ وہ جو آپ مثلا محنت کرتے ہیں بڑی ٹیسٹ سیریز آ رہی ہے آپ کا کوئی بڑا میچ آ رہا ہے ورلڈ کپ آ رہا ہے اور آپ اس کے لئے ایکسرسائز کرنی پڑتی ہے کیونکہ آپ کو دنیا میں مقابلہ ہو رہا ہے بیسٹ ٹیموں کے ساتھ تو اس کے لئے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے تو جو مثلا میں آپ کو بتا ہوں ورلڈ کپ میں نے بڑی محنت کی تھی جو آخری ورلڈ کپ ہم جیتے ہیں میں نے بڑی محنت کی اس سے پہلے کیونکہ میں تقریباً چالیس سال کا ہونے لگا تھا اپنی پیک سے تو نکل گیا تھا لیکن میں نے بڑی محنت کی کیونکہ مجھے پتا تھا آخری دفعہ کھیل لیا تو دو دن پہلے ورلڈ کپ سے میرا یہاں شولڈر کپ رپچر ہو جاتا ہے اور ڈاکٹر کہتا کہ آپ کھیل نہیں سکتے چھ ہفتے یعنی ورلڈ کپ آپ نہیں کھیل سکتے تو نا لیکن ناخر میں ہم نے بتایا بھی کسی کوئی ٹیم کو اور میں جاں کھیلا ٹیکے لگا کہ بڑی مشکلوں سے کھیلا لیکن وہ جو ڈسپوائنٹمنٹ وہ جو مایوسی ہے نا وہ ایک یعنی وہ کوئی جان ہی نہیں سکتا جس نے زندگی میں کوئی بڑے اپنے آپ کو ایمز رکھے اور پھر جتنا آپ اوپر سوچتے ہیں پھر اتاں نیچے گرتے ہیں تو وہ جو میں نے ساری زندگی میں اونچ نیچ میں یہ سیکھا اصل میں کیریکٹر بنتا تب ہے آپ کا جب یہ مشکل وقت آتے ہیں نا جب یہ مایوسی ہوتی ہے میچ ہار گئے آپ نے بڑی کوش مذہر ہم لور کا میں آپ کو مثال دے رہا ہوں لوگوں کے لئے سان ہے سمجھنے کی اس سے بھی بہت مایوسیاں ہوئیں لور کا سیمی فائنل ہار گئے جب فیورٹ تھی پاکستان نائنٹین ایٹی سیون میں جیتنے کے تو وہ جو مایوسی ہوتی ہے نا جب آپ یعنی آپ پوری جان مارے اور پھر آپ ہاتھ وہ اصل میں آپ کا کیریکٹر بنتا ہے جب آپ اس مایوسی سے ڈیل کیسے کرتے ہیں کیسے کوپ کرتے ہیں کیسے آپ اس سے اپنے آپ کو نکالتے ہیں انسان کا کیریکٹر تب بننا شروع ہوتا ہے اس لیے جب یہ جو لیڈر ہوتا ہے نا لیڈر ہوتا ہی وہ ہے جو سٹرگل کر کے اونچ نیچ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے عظیم لیڈر لیکن اللہ نے میں نے کئی دفعہ سوچا کہ ان کی اتنی مشکل زندگی تھی یعنی جو تیرہ سال تھے ان کے مکہ میں بڑی مشکل زندگی تھی ہر قسم کی مشکل بلکہ اس کے بعد بھی ان کی مشکل زندگی تھی جب جنگ خندق میں یعنی کھانا نہیں تھا تو جہاں تک مجھے سمجھ آئی ہے کہ اللہ ہمیں جب کہتا ہے نا کہ ان کی سنت پہ چلو ان کی زندگی سے سیکھو تو وہ سب سے عظیم لیڈر کو بھی اللہ نے اپنے حبیب کو سٹرگل کروائی یعنی اس کو برے وقت دکھائے اونچ نیچ اسی سے کپیسٹی بلڈنگ ہوتی اور ہمیں یہ بتایا کہ یہ ہے طریقہ یہ نہیں کہ جس طرح یہاں لیڈر ہے میں باپ ہے تو میں بیٹی تیار ہوگی وہ ادھر ہے تو پرچی مل گی اس طرح یہ جو سٹرگل ہے نا یہ انسان کو بھی بناتا ہے اور خاص طور پر لیڈر کو بناتا ہے کیونکہ لیڈر کی باقی لوگوں سے سب سے بڑی کیا کوالٹی ہونی چاہیے پریشر لینے کی وہ پریشر تب لے گا جب وہ ساری زندگی پریشر سے گزرتا رہے اچھا یہ آپ کو یاد ہوگا جب ہم ٹیکسلا سے آ رہے تھے تو چودری نسار نے کہا کہ ٹیم کا کیپٹن تو میں تھا یہ تو اپنے باروں نمبر پہ تو گیند کبھی وکٹر میں جاتی نہیں تھی تو یہ کیسے کرکٹ سے عشق شروع ہوا اور کیسے پھر یہ ڈبلپ کیسے کیا یعنی چیچی سن میں رہتے ہوئے تو آپ کوئی کرکٹر نہیں تھے یعنی شامل تو تھے ٹیم میں چودری چودری نسار خیالیتری پچاس سال کے بعد میمری کمزور ہو جاتی ہے اچھا سن کا میں سب سے بہتر کھلاڑی تھا اور میں اصل میں کیپٹن چودری نہیں تھا مجھے یاد نہیں کہ نسار کیپٹن میں دو سال کھیلا تھا اچھا سن کی ٹیم سے میں کیپٹن نہیں تھا لیکن میں یعنی میں کھلاڑی مجھے کلرز ملتے ہیں جب آپ سب سے پرفارم اچھا کرتے ہیں لیکن دیکھیں میری جو والدہ کی دو بہنیں تھی نا ان دونوں کے بہنوں کے بیٹے پاکستان کے کرکٹ کیپٹن بھی رہے اور وہ میرے سے پڑے تھے جاہیر اور ماجد جاوید برکی اور ماجد جاوید برکی دونوں میری دونوں خالہ کے بیٹے تھے تو یہ بھی ایک عزیب چیز ہے کہ ایک تین بہنوں کے تین بیٹے ٹیسٹ کرکٹن بھی اور ٹیسٹ کیپٹنز اور تینوں آکسڈ کیمری یہ زمان پارک میں بڑے زمان پارک مجھے گھر سے وہ جو میرے ہیروز تھے وہ تو ہر انسان کا رول موڈل ہوتا ہے تو میرے وہ رول موڈلز تھے تو میں انہی کی طرح بنا چاہتا تھا شروع میں تو آپ فلابی ہو گیا نا جی ٹیم میں شامل ہو گیا ہے پہلے میچ مجھے کھلایا میں صرف اٹھارہ سال کا تھا انگلینڈ میں تھا پہلے میچ انگلینڈ میں تھا تو میں جب وہاں کھیلا تو اٹھارہ سال کا یہاں کرکٹ بھی کوئی کوالٹی کی نہیں تھی انگلینڈ کی ٹیم بہت اچھی تھی تو پہلے میچ کے بعد ہی مجھے کہاں تھا وہ میچ انگلینڈ میچ بیسٹن برمنگم ہے تو پہلے میچ کے بعد مجھے انہوں نے ٹیم سے نکال دیا اور سب نے کہا کہ اب یہ کبھی واپس نہیں آئے گا ساروں نے کہا کہ اس کی کرکٹ ختم مجھے یاد ہے کہ اخبار میں لکھا ہوا تھا عمران خان نہیں عمران کانٹ یہ کھیل نہیں سکتا یہ کھیل نہیں سکتا تو اور بڑا میرا مزاگ مزوگ بھی اڑا ٹیم والے ظاہر ہے ایک سپورٹس ایسی چیز ہے کہ اگر آپ کو عزت ہے تو پرفارمنس ہے تو عزت ہے آپ نے پرفارمنس نہیں کی تو کوئی آپ کو پوچھتا نہیں ہے تو وہ مجھے پہلی دفعہ زندگی میں اتنا دھچکا پڑا کیونکہ تب تک آسان زندگی تھی یعنی اس ٹائم تک تو جب میں ٹیم سے نکلا اور پھر جو میں نے تین سال لگے واپس آنے میں وہ جو تھی ان تین سالوں میں کیا کیا میں یونیورسٹی چلا گیا میں آکسفرٹ چلا گیا تو میں پڑ بھی رہا تھا تو میں پھر گرمیوں میں کرکٹ کھیلتا تھا آکسفرٹ کے لیے داخلہ بھی آؤ کرکٹ کے بنیاد بھی اوبرسیز آپ کی جو اوبرسیز ہیں اس کے لیے وہ کرتے ہیں اور پھر ہاں کرکٹ بھی سپورٹس پین بھی انٹرنیشنل کرکٹر بھی تھا تو میں آکسفرٹ میں آئے یہ تین سال کا کورس تھا تین سال کا کورس تھا جو میں نے اصل میں دو سال میں کیا اور وہ پھر اس میں میں سب سے زیادہ گروہ کیا ایک تو ایک تو میں اس لیے گروہ کیا کہ وہ پڑھا ہیتنی مشکل تھی کیونکہ دیکھیں بہت مشکل ہے حارون آپ نے ایک چیز ریلائز کر رہی ہے اگر آپ ایک انٹرنیشنل سپورٹسمن بن جاتے ہیں تو وہ تب ہی بنتے ہیں جب آپ کا ایک لیو فیر ہو جاتا ہے جنون ہو جاتا ہے ایک چیز اپسیشن ہو جاتی ہے نہیں تو آپ نہیں بند سکتے کیونکہ سوچیں سارے ملک میں ٹاپ گیارہ میں اور آگسفورڈ سے لندن جاتے تھے نہیں میں پہلے پہلے یہ بتا دوں کہ جب تو کیوں نہیں سپورٹسمن پڑھتے کیونکہ لاو فیر ایک ہی ہوتا ہے یہ نہیں ہو سکتا اور آپ کے پاس ایک ٹرنل ویجن ہونی چاہیے آپ فوکس ہو جاتے ہیں ایک چیز پر تو میں جس کلاس پہ میں کرکٹر بنا ہوں میں واحد کرکٹر ہوں جس نے ساری یعنی جس جو میرا لیول تھا جس کی یونیورسٹی ڈگری ہے کیونکہ وہ آپ پندرہ سال کی عمر میں آپ کا فوکس ہو جاتا سپورٹ پہ تو پڑھائی نہیں کی جاتی ہے آپ وہاں آگسفورڈ میں بھی کیپٹن تھے پھر میں آگسفورڈ میں کیپٹن بنا لیکن میں صرف پڑھا میری والدہ کی وجہ سے کیونکہ میری والدہ نے مجھے یہ وعدہ کروایا تھا جب میں پتھارہ سال کی ٹیم میں آیا اس نے کہا کہ دیکھو تم نے ایک وعدہ کرنا ہے تم نے اپنی یونیورسٹی پوری کرنی ہے اور وہ میں اتنا ہوں اپنی والدہ کا شکر گزار ہوں کیونکہ اس سے مجھے اتنا فائدہ ہوا آگا جان تو آپ کو پیسے بھیجتے تھے یا پیسے بھی وہیں شیرن کرتے تھے پہلے میں ہی صرف یہ کہہ دوں کہ وہ جو میری والدہ نے مجھے پیشر ڈالا کہ تم نے پڑھائی پوری کرنی ہے اس کا مجھے اتنا زیادہ فائدہ ہوا کیونکہ ایک تو آکسوٹ کی اور پھر یونیورسٹی ایڈوکیشن پھر جو مائنڈ کی ٹریننگ کرتا ہے وہ ایڈوکیشن اس کا مجھے کرکٹ میں بڑا فائدہ ہوا یعنی وہ اب میری جو انیلیسز تھی میں اپنی گیم کو بہتر ریڈ کرتا تھا باقیوں سے باہر وہ اور چیزیں جو میں نے ایک دفعہ صرف میرے والدہ جو میں پہلا سال تھا میرا آکسوٹ کا انہوں نے یونیورسٹی فیس بھیجی اور مجھے ابھی بھی یاد ہے پانچ سو پاؤنڈ تھا وہ اور یہ سوچ لیں کہ میری بہن اس وقت لنڈن سکول آف اکرامیکس میں پڑھ رہی تھی اور انہی دنوں میں وہ بنگلاج لیشہ لیدہ ہو گیا انہی دنوں کے اندر ہمارا روپیہ ڈی ویلی ہو گیا یعنی پاؤنڈ گیارہ روپیہ میرا آدھا رہ گیا تھا گیارہ روپیہ سے اٹھائیس روپیہ پہ چلا گیا تو میرا وہ میری بہن ادھر پڑھ رہی تھی میں آکسوٹ میں تھا تو پھر اس کے بعد میں وہ پروفیشنل کرکٹ کھیلتا یعنی میں کاؤنٹی کرکٹ کھیلنا شروع ہو گیا یونیورسٹی میں تھا تو میں اس میں سے اتنے پیسے کما لیتا تھا اپنی کرکٹ سے چھوٹی مڈی جاب بھی کی بعض اوقات جو جاب میں نے صرف پہلے سال پہلے جب میرا جو پہلا سال تھا سردیہ آکسوٹ میں کیونکہ اس وقت میرے پاس پیسے ختم ہو گئے سیلز مین کے کام تو میں نے انہوں نے ایک وہ یونیورسٹی سٹوڈنٹس کے لیے جاب ہوتی ہے کرسمس جاب تو تین افتے کی جاب تھی تو دس دن میں لاسٹ کیا کیونکہ دو تین میری لڑائی ہوئی انہوں نے پھر مجھے نکال دیا دس دن کے بعد نوکرے کے قبل تو لیکن ان دس دنوں میں ان دس دنوں میں میں نے اتنا پیسہ کمالیا کہ میرے کوئی اگلے دو تین میری بولنگ ایکشن آپ نے مجھے بتایا تھا ایک دن برامدہ میں بیٹھے ہوئی تھے بولنگ ایکشن آپ نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کیسے ڈیولپ کیا بولنگ ایکشن پرابلم کیا تھا بولنگ ایکشن نہیں میں آپ کو پھلے سا میں واحد ہوں کرکٹ میں جو کرکٹ جانتے ہیں لوگوں کہ جس نے اپنا پورا بولنگ ایکشن چینج کر دیا یہ بڑا مشکل شاید ہی کوئی بولر ہے جو یہ کر سکتا ہے خیال میرے جس لیول پہ میں پہنچا تھا اس لیول پہ تو نہیں کیا کیونکہ آپ کا ایک نیچرل بولنگ ایکشن ہوتا ہے میرا جو بولنگ ایکشن تھا وہ جو میں بنا چاہتا تھا نا وہ بولنگ ایکشن رکاوٹ بن گیا بیچ میں تو سارے جو بھی ایکسپرٹ تھے یعنی جو کرکٹ کے کوچز وہ سب مجھے کہتے تھے کہ اگر تم نے چینج کرنے جو بھی بولنگ ایکشن چینج کرتا ہے جو اس کی نیچرل چیز ہے وہ بھی چلی جاتی ہے وہ نہ تیتے رہتا نہ بٹے رہتا ہے تو سب نے مجھے کہا نہ چینج کرو لیکن میں بنا چاہتا تھا فاسٹ بولر کیونکہ میں نے انگلنڈ میں ڈینس لیلی کو دیکھا جب میں ڈھارہ سال کا تھا اس کو میں نے بولنگ کرتے دیکھا پہلی دفعہ ہم نے تیز بولر دیکھا یہاں تو کوئی تیز بولر رہی تھی تو جب میں نے اس کو بولنگ کرتے دیکھا تو میں نے کہا میں یہ بننا چاہتا ہوں اب وہ جو میرا بولنگ ایکشن تھا وہ اس کے ذریعے میں بان نہیں سکتا تھا میں ذرا ٹیکٹیکل چیز آسان لوگوں کے لیے بتا رہا ہوں کہ وہ ایک رکاوٹ تھی تو میں نے چار سال لگائے چار سال چار سال مجھے لگے مکمل طور پر چینج کیا بولنگ ایکشن میں تیز بولر بننے کے لیے اور بنا یعنی یہ کبھی ہوا نہیں ہے کرکٹ میں کہ آپ میڈیم سے گریگ چیپل مجھے کہتا تھا یہ کبھی ہوا نہیں ہے کہ میں نے اپنا ایکشن چینج کیا اور اگر کوئی میرا دیکھے جب میں نے شروع کیسے کیا تو میں نے چینج کر کے تیز بولر بنا پھر ہوا کیا کہ میں جب اپنی پیک پہ تھا جب میں سارے ریکارڈز توڑنے کے باگ تھا میری ٹانگ ٹوٹ گئی اور یہاں کسی کو ہیر لائن فریکشن ہوا تو یہاں کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ ہوتا کیا تو میں کھیلتا رہا ہوں اسے وہ اور برا ہو گیا وہ خراب ہوتی رہی تو جب میں سارے آپ سمجھیں پین نہیں ہوتا تھا ہاں درد ہوتی تھی لیکن میں تھوڑی در کے بعد پھر کھیلیتا تھا وہ ہیلی نہیں ہو رہا تھا اچھا جب میں واپس آیا تین سال جو میری پیک پہ تھے وہ ضائع ہو گئے میرے کیونکہ تیز بولر کی پیک چھ سال ہوتی ہے تو اس پر تین سال تو یہ چلے گئے تو جب میں واپس آیا تین سال کے بعد تو میرا ایکشن خراب ہو گیا اب ان دنوں میں ایسے آپ تو موبائل فون سے بھی آپ اپنا ایکشن کر کے تو سلو موشن میں دیکھ سکتے ہیں ان دنوں میں بڑے ابھی نہیں نہیں آیا تھا یہ تو مجھے سمجھ رہا ہے کہ غلطی کیا ہے اور میں کوئی تین مہینے لگا رہا کہ کیسے میں اس کو ٹھیک کروں کیونکہ وہ میری کوئی چیز مسنگ تھی لیکن مجھے سمجھ نہیں آرہی کیونکہ اگر تو آج کل ویڈیو ہوتا کیمرہ ہوتا میں وہ دیکھتا میں اٹجسٹ کرتا تب نہیں تھا تو آپ یہ یقین کریں کہ مائینڈ کی کتنی پاور ہوتی ہے میں لوگوں کو بتاتا ہوں کیونکہ میں کوشش کرتا رہا نہیں ہوتا تھا میں پھر کوشش کرتا تھا تو میں رات خواب مجھے آتی ہے اور اتنا مائینڈ اپسیس تھا کہ میں نے کیسے اس کو ٹھیک کروں کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں اپنے آپ کو دیکھ رہا وہ بولنگ کرتے ہو اور اس میں میں دیکھتا ہوں کہ میں غلطی کیا کر رہا ہوں اگلے دن جا کے میں نے ٹھیک کر لیا تو یعنی مائینڈ میں سے بڑا یہ سخت وردش کی عادت اسی زمانے میں پڑی دیکھیں میں میں تھا آل راونڈر میں بیٹنگ بھی کرتا تھا بولنگ بھی کرتا تھا تو عموماً سپورٹسمن زیادہ تو آل راونڈ دنیا ایک ہی چیز کرتے ہیں تو ایک چیز میں پھر آپ کو پریکٹس کرنی پڑتی ہے اس کے لیے اب مجھے دو میں کرنی پڑتی تھی بولنگ کی لیدہ بیٹنگ کی لیدہ اور بولنگ فاس پولر تھا اس کے لیے فٹنس چاہیے تھی کیونکہ فاس پولر کی سب سے زیادہ اس کو یعنی جس طرح ایتلیٹ نہیں ہوتا اس کو فٹ ہونا پڑتا ہے تو بولنگ کی بھی بیٹنگ کی بھی اور فٹنس ٹریننگ بھی کرتا تھا تو میرے سے پہلے فاس پولر تھا ہی کوئی نہیں پاکستان میں بعد میں آئے وسیم وقار اور شوائب اختر لیکن اس سے پہلے تو مجھے کوئی بتانے والا بھی نہیں تھا کہ میں ان سے پوچھتا کیا کیسے کروں تو خیر میں نے پھر خود سیکھا ٹریننگ خود سیکھی فٹنس ٹریننگ خود کی باقیوں سے زیادہ دگنی میند کرتا تھا باقیوں کے مقابلے میں یہ یہاں تو آپ کھانے پینے کا آپ کو جو ہمیں پتا ہے آپ تو سب کوئی پتا ہے تو وہاں کھانے پینے کے کیا بندوبست تھا وہاں تو اکسفرڈ وغیرہ میں تو بہت سمپل سا کھانا ہی مل سکتا ہے مجھے تو علاوہ اس سینڈویچ کے جو بے نظیر آتے ہیں کبھی کبھی بنایا کرتی تھی اور دوسری سٹوڈنٹس کے لئے نہیں بے نظیر کا یہ ہوتا تھا کہ اچھا ہمیں مجھے اتنا یاد ہے کہ انگلنڈ کی سردیوں میں سارا وقت بھوک لگی ہوتی تھی ہمیں یہاں عادت پڑھی ہوئی تھی تین دفعہ کھانا ماں میرے کھانا ناشتہ کرو پھر آگے لنچ کرو پھر چائے علیدہ پھر رات کو کھانا علیدہ پھر ماں دودھ پلاتی تھی سونے سے پہلے تو مجھے تو وہ عادت پڑھی ہوئی تھی اب وہاں گئے ہم تو وہاں مجھے یاد ہے کہ ہم ہمارا اوپر ہوتا تھا جب میں آکسر میں گیا تو ادھر وہ ڈائننگ روم ہوتا تھا یعنی ڈائننگ روم سے کھانا کھایا اترا تو پھر بھوک لگی مجھے اتنا یاد ہے سارا وقت بھوک لگی ہوتی سردی بھی اور ورزش بھی دو چیزیں تنگل نہیں سردی سردی اور ان کا کھانا ہی بڑا تھا ہمیں تو عادت پڑھی ہوئی تھی یہاں کھانے کی تو پھر مجھے مجھے یاد ہے پھر بینظیر وہ دوسرے کالج میں ہوتی تھی تو اس کے سنڈے کو اس کے ہوتی تھی وہ ایک اوپن ہاؤس کرتی کیونکہ وہ یونین کا الیکشن لڑ رہی تھی تو وہ ان کو بلاتی تھی تو وہ پھر میری اس اچھی دوستی تھی اور اس کی ایک اور میرا دوست تھا انڈیا کا وکرم میں تھا ان دنوں بڑے کم پاکستانی انڈینز ہوتے تھے تو ہم پھر دونوں کیونکہ ہم بھوکے اتنے ہوتے تھے ہم جاتے تھے تو ہم کھانے کے لیے سینڈوچ خود بناتی تھی نہیں نہیں وہ پورا کیٹر کرتی تھی بڑی وہ شان و شوقت میں رہتی تھی اچھا اچھا پھر یہ کرکٹ کا تو خیار بہت سی باتیں لوگوں کو پتہ ہی ہیں پھر آپ کرکٹ کے علاوہ آپ شکار کا بڑا مشغلہ ہو گئی ہے یہ اپنے پیر صاحب بٹھے ہوئے ہیں ان کے علاقے میں آپ جاتے تھے خارشریف شکار کرنے ہوئے شکار کا کب سے قصہ شروع ہوا شکار کا سات سال کی عمر تھا جب پہلی مجھے ائر گن ملی تو مجھے یاد ہے میں نے پہلے اپنی جو فاختہ ماری سات سال کی عمر میں اس کے بعد بس کہاں پہ وہیں زمان پارک میں زمان پارک سے ابھی ہمارا گھر بن رہا تھا جب ایک سال کے بعد بن گیا جب خاموشی ہوتی تھی زمان پارک میں زمان پارک تو یعنی لاہور شہر سے باہر ہوتا تھا زمان پارک وہاں تو کوئی آٹھ نہ ہو گھر تھے سارے مارے رشتہ داروں کے ساد نیر ہوتی تھی ایک اتضاز حسن کا اتضاز کا ساتھ ہوتا تھا اور کبھی کبھی کوئی نیر کے اوپر کوئی گاڑی آیا کرتی تھی کبھی اس کی حوال آتی تو وہ ایسا جب ایچ ایس ایس این کالج سے ہم زمان پارک کی طرف آتے تو موسم بدل جاتا تھا یعنی وہ شہر سے سردیوں ہم ان دوروں میں سائیکلیں ان پر پھرتے تھے ہم یا تو جو اب کیونکہ سائیکل اب ایک دم فیل کرتے ہیں موسم بدل جاتا تھا یعنی سارے کھیت تھے ہمارے ایردگرد وہ دوسری طرف نیر کے جو آج سارا یہ سارا کھیت تھے یا تو میں تو اس ٹائم پر بڑا ہوا ہوں زمان پارک میں اچھا خیر ہوگا نفاختہ ماری اس سے اور اس کے بعد یعنی ایسا ایک میرا شکار کا obsession ہوا وہ تب سے لے کے بس دو ہی تھے پھر وہ آہستہ آہستہ صرف کرکٹ اور شکار پر پھاز گیا تو وہ کلیش کرتا تھا کئی دفعہ کیونکہ جیسی میں کس چیز کے شکار کرتے تھے مجھے صرف تیتر کا تیتر کا کھانا بھی مجھے تب بہت پسند تھا تیتر اور صرف تیتر کا کیونکہ تیتر کا اور سب سے جو میرا جدر یہ پیر صاحب کی جگہ ہے یہ سالٹ رینج ادھر سب سے میں انجوائے کرتا تھا تیتر کا اس کے بعد میں نے دنیا میں انگلنڈ میں بھی کیا کبھی مجھے نہیں مزایا یہ پشاوری چپل کب پہننے شروع کی یہ ہمیشہ اصل میں گربیوں میں میں ہمیشہ پہنتا تھا اس وقت بھی اچھ ایسن کے زمانے میں اچھ ایسن کے بعد اچھ ایسن کے بعد تو میں باہر ہی زیادہ رہا لیکن یہاں گربیوں کے اندر مجھے یہ زیادہ کمفٹیبل ہمیشہ لگتی تھی اس لیے کیونکہ اوپن ہوتی رہا اچھ اچھ ایسن کے پہنتے کیا تھے جب آپ اچھ ایسن وغیرہ اوسو در اچھ ایسن میں راکسفرڈ وغیرہ میں یہ مجھے یاد بڑھتا ہے کہ آپ نے جب آرٹیکلز لکھنے شروع کیے تھے اس وقت کہا کہ میں شلوار کمیز پہنوں گا وہ نہیں نہیں ووکسوٹ کے بہت بات اچھ ہے اصل میں ہوا کیا کرکٹ شوڑنے کے بعد ہوا کیا آج سے پینتیس سال پہلے کی بات ہے میرے آئے ہوئے تھے اچھا میں جایا کرتا تھا سارے اوپر پہاڑی علاقوں پہ سارا نوردن ایریاز میں سب پھیرا ہوا اور وہ مجھے بچپن سے اس کا بڑا شوق تھا پہاڑوں کا شروع سے شوق تھا اب میرے جو دوست تھے جو یہاں کے لاہور کے جو ہم بڑا ان کو کوئی شوق ہی نہیں تھا تو جو میرے ادھر کے دوست تھے کیونکہ میں انگلنڈ کے دوست تھے ان کو انہوں نے کچھ تصویریں دیکھ ان کو بڑا شوق تھا تو وہ آیا کرتے تھے میرے یعنی میں جب جاتا تھا تو وہ مجھے کہتے تھے کہ ہمیں ساتھ لے جاؤں تو باہر سے میرے انگلنڈ سے آتے تھے تو مجھے یاد ہے ایک دفعہ تو میں یہی اوپر اسطور پہ اسطور ایک بڑی خوبصورت جگہ پر گلگت بلدستان میں تو میں ادھر تھا تو ادھر لوگ کرکٹ کی وجہ سے مجھے جانتے تھے تو وہ جمع ہو گئے تو میں نے پہلی دفعہ دیکھا کہ میں پہنی ہوئی ہے جینز اور ولیتی کپڑے جو کہ میرے گیسٹیں بھی پہنے ہوئے ہیں اور وہ جو عام لوگ ہیں جو جو ہمارے لوگ ہیں انہوں نے شلوار کبیز پہنی ہوئی ہے آہ یہ بلوچستان بھی جائے نا وہاں بھی احساس ہوتا وہاں آدمی نہیں پھر پتلون پہن سکتا میں نے نہیں سارے قبائلی لاکہ میں چلے جائیں زیادہ تار بلوچستانوں پہ پختونخواہ کے لاکوں میں چلے جائیں ساری جگہ تو میں نے سوچا کہ یہ ادھر سے سوچنا شروع کیا کہ میں کیوں ان کے طرح ہوں میں پاکستان کا اور میں نے کپڑے ان کے پہنے ہوئے ہیں ادھر سے منہ پھر سوچا اور پھر میں نے اپنے ذین میں سارا دیا کہ یہ ایک ہمارا غلامی کا انگریزوں نے ہمارے اندر چھوڑ کے چلے گئے ہیں کیونکہ میں نے پھر ہسٹری بھی سٹیڈی کی ہسٹری کے اندر انگریزوں نے کیا کیا اب انگریز حکومت کیسے کیا چار پانچ انگریز تھے چالیس کورڑ لوگوں پہ کیسے حکومت کی احساس کم تری ڈالی اور احساس کم تری کیسے ڈالی جو مغلوں کی ایرسٹوکریسی تھی جو ان کے گوونرز تھے یا ان کے جو صوبے دار یعنی پروونس کے چیفز تھے ان کے کپڑے پناہ دیئے انہوں نے اپنے بیروں کو باہر جو کھڑے ہوتے ہیں ہوتروں کے باہر یہ مغل کی ایرسٹوکریسی کے کپڑے تھے یعنی ان کی اشافیہ کے کپڑے تھے یہ اشافیہ کے کپڑے تھے اور ان کو پڑھا دیئے جو نیچے جو ان کا کیپٹن تھا آہ عبد الرحیم خانہ خانہ جو تھا وہ پہنتا تھا اور جو انگریزوں کے کپڑے تھے وہ پناہ دیئے انہوں نے کیپٹن کو میجر اچھا یہ ایک اور واقعی یاد ہے نہیں لیکن میں صرف آپ کو اتنی لوگوں کی دیکھیں ہم ریلائز نہیں کرتے کہ اس سے کیا ہوا کہ آپ صرف یہ نہیں کہ ان کے کپڑے پہنے انگریزی بولی ایک پوری دوسری ترجہ زندگی ایک دوسرا دوسری آپ قوم کی کلچر کے غلام بن گئے ذینی غلام بن گئے تو یہ میں نے تب سوچا یہ ٹھیک بات ہے کہ آپ اپنے لوگوں کے اندر احساسیں کمتری پہ رہے ہیں کہ جی میں اچھ ایسن سے تمہیں پینٹ کپیز پہنی ہوئی ہے وہ بچا رہا ہے اردو سکول وہ انگریزوں کو خود اس کا بڑا تجربہ تھا نا وائیکنگز نے انہوں پہ رول کیا نارمنز نے کیا اپنا ایون فرنچ نے کیا اور نارمنز وائیکنگز رومنس اور انہیں خود غلامی کا بڑا طویل تلق تجربہ تھا جس سے انہوں نے سیکھا اچھا وہ آپ نے کہا نا دوست آتے تھے وہاں سے تو مجھے اتفاق سے ایک بات یاد آئی آپ کو بتا ہے نا کہ آپ تو یہاں ہوتے تھے میں لاور جاتا تھا تو کئی دفعہ آپ کے گھر میں ٹھائرتا تھا آپ تو یہاں ہوتے تھے تو وہاں کسی نے مجھے ایک واقعہ سنایا کہ جب ڈیانہ وہاں ہی تھی دو واقعات سنایا کہ ایک تو وہ اس نے کہا اب اس کی تصدیق کریں یا تردید کریں کہ وہ ٹوٹی میں کرنٹ آ جاتا ہے اس نے کہا آپ سے کہا بھئی اس میں تو کرنٹ ہے اور کمرے میں اس نے کہا کہ وہ عمران گیا اور اس نے کہا کہ ہاں کرنٹ تو ہے اور واپس سے لگے اور دوسرے مجھے بتایا انہوں نے کہ بھئی کہا کہ بھئی وہ منگوالیں بجلی کے کوئی بندبست کریں جنریٹر منگوائیں تو کیا یہ صحیح ہے آپ نے کہا بھئی نہیں محمد تھی ہے منگوالیں نہیں نہیں ایسے زیادہ تھوڑا ہوا کیا کہ وہ آئی تھی جب ڈائنہ آئی تھی ہم نے پیسے کٹے کرنے تھے شوکتحالم کے لیے ابھی نیا نا ہمارا شوکتحالم کھلا تھا اب پہلے ہم بنانے کے لیے پیسے کٹے کی اب چلانے کے لیے پیسے کٹے کرنے تھے چلانے کے لیے تو زیادہ چاہیے تھے زیادہ چاہیے تھے اور وہ آئی ڈائنہ تو جب ڈائنہ آئی تو ہم نے وہ میرے گھر ٹھہری ہوئی تھی انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے نیچے کوئی چھوٹا کمرہ جو ڈرائنگ روم کے سامنے ہاں ہی میں ڈھہرتا رہوں تو اس نے اچھا انہوں نے کیا کیا جو نیچے فنکشن کے لیے وہ جو لائٹنگ روٹنگ لگا رہے تھے انہوں نے کچھ اس طرح کا کیا کہ وہ بجلی کسی طرح پتہ نہیں کیسے ہو وہ کنیکٹ ہوگی جب پانی چلا ہو تو اس میں سے تو وہ بچاری کو شوک پڑ گیا بچاری ڈائنا کو تو وہ مجھے یاد ہے ایسے ہوا لیکن وہ بھی میں سے بڑی سادہ عورت تھی یعنی میری کوئی لائف سٹائل کبھی بھی ایسے نہیں ہوا زیادہ ہی لگجری والی ہو لیکن اس نے بڑے رام سے رہی اور تھی وہ بچے کے ساتھ اس کی تصویر تھی وہ کوئی نمائشی نہیں تھی وہ دل سے دیکھیں دیکھیں اسی لئے وہ رائل فیملی میں ایڈیسٹ نہیں کر سکی زیادہ وہ آپ نے ابھی دیکھا نا پتہ نہیں آپ نے نوٹس کیا یہ نہیں کہ لانسٹ جو دنیا کی ٹاپ میڈیکل میگزین ہے دنیا کے اندر انٹرنیشنل ریکنائز اس نے ابھی کیا لکھا ہے اس نے ہماری جو ہیلتھ کارڈ ہم نے نکالا تھا اس کی تعریف کی ہے کہ یہ جو ہیلتھ کارڈ ہے یہ یہ امیر پاکستان سے امیر ترین ملکوں کے اندر بھی اس طرح کی سہولت نہیں ہے سو اور مریم کیا کہہ رہی ہے کہ یہ ہیلتھ کارڈ بند کرو یا بھی مجھو آڈیو ٹیکس میں کہہ رہی ہے یہ بند کرو کہ بران کو فائدہ ہو رہا ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا یہ جو مصنوعی طور پر لوگوں سے ہمدردی دکھاتے ہیں کہ عورت کو پکڑ لیا ایسے کر کے ڈائنا کی جنون تھی وہ دل سے یعنی وہ دل سے کرتی تھی لوگوں کے لیے اور میں نے اس کو بڑا قریب اس کے رائیلٹی میں کشش نہیں تھی آدمیت و انسانیت تھی اصل میں اس کی بڑی اس کی تکلیفت ہے زندگی وقفہ کر لیں ناظرین وقفہ کرتے ہیں پھر گفتگو یہیں سے شروع کرتے ہیں یہ آپ سمجھتے ہیں اگرچہ ہم سیاست پر نہیں بات کرنا چاہتے تھے چلو یہ تو خیر سیاست ہے شجرکاری ڈیمز کرونا سے فائٹ اور ہیلتھ کارڈ اور ایک اور چیز کیونکہ جو ایکانومی ملی تھی ہمیں وہ بینک رپ تھی پاکستان میں اتنے برے اتنا بڑا خسارہ بیرونی اصل تو بیرونی خسارہ ملک کو تباہ کرتا ہے کیونکہ آپ کا رپیہ گرنا شروع ہو جاتا ہے جتنا آپ کا بیرونی خسارہ بڑتا ہے ریزروز کم ہوتے ہیں رپیہ گرنا شروع رپیہ گرتا ہے رپیہ گرتا ہے تو ایک دم مہنگائی آ جاتی ہے غربت بڑھ جاتی ہے تو سب سے بڑا یہ بیرونی خسارہ چھوڑ کے گئے تھے جبکہ تب تیل آدھی قیمت پہ تھا ہمیں ملا تو تیل دگنا ہو گیا اور اس کے باوجود جو اپریل کے اندر آپ ان کی دیکھ لیں جو ایکنومک سروے آف پاکستان ہے جو اس حکومت نے پبلش کیا ہے صرف یہ دیکھ لیں کہ پاکستان کی اپریل یعنی پہ چھے مینے پہلے ایکنومک انڈکیٹرز کیا تھے ریکارڈ ایکسپورٹس چار فصلوں کی ریکارڈ بمپر کتنے سالوں کے بعد انڈسٹری ساڑھے گیارہ فیصد پہ وہ بڑھ رہی ہے آئی ٹی پجتر فیصد بڑھ رہی ہے یعنی وہ ادھر سے اٹھا کے کرونا کے باوجود ملک اوپر جا رہا تھا جب یہ آئے ہیں انہوں نے سازش کر کے جب گرایا تو وہ بہت بڑی اچھیمنٹ تھی میرے خیال میں یہ تو خیر لانگ ٹرم ہے نا ہمارے فیوچر کے لیے لیکن جو ایکانوی کو نکالا تھا ادھر سے وہ بڑی فائٹ کی تھی حارون آپ یہ سوچیں میں نے زندگی میں میں ابھی کسی اور سے بھی اپنے ایک دو منسٹر سے بات کرتا تھا جو محنت کرتے تھے میں نے کبھی اتنا مشکل وقت نہیں گزارا میری ذاتی زندگی ختم ہو گئی میں کوئی شام کو جاتا ہی کہیں چھٹی کبھی کی نہیں پانچ دن کرونا کے میں مس کی آفیس کے علاوہ ایک دن میں یہ ہو بھی عجب گیا وہ تو کرونا ہو گیا نا لیکن میں صرف یہ کہتا ہوں کہ وہ اتنا مشکل چیلنج تھا وہ جو ایکانوی کو کیونکہ ہر وقت فکر ہوتی تھی تو وہاں سے جو ہم نکلے ہیں میرے خال میں وہ بڑی چیز منٹ تھی کس نے بیسٹ ایڈوائیس دیا آپ کو ایکانوی میں مختلف لوگوں نے دیا اصد عمر تو شروع میں مدلہ یہ پورا کنسیو نہیں کرتا کلیر نہیں تھے نہیں ٹھیک ہے وہ پسند کیا جاتا ہے کلیر تو نہیں تھا میں آپ کو کچھ اور دیکھیں پہلی دفعہ گورنمنڈ میں آئے اور گورنمنڈ میں آئے جبکہ سب سے بڑا کرائسس تھا کیونکہ ایکانوی تو بیٹھ گئی پھر کرونا آ گیا اچھا ادھر سے ابھی ہلی رہے تھے کرونا اوپر سے آ گیا دنیا بند ہو گئی تو اس اور پھر کرونا میں اتنا بڑا فیصلہ تھا کہ ہم نے لوگ ڈاؤن نہیں کیا ہندوستان میں اس نے نریندر موڈی نے ملک میں بند کر دیا تباہی ہو گئی تباہی ہوئی ساری دنیا کو دیکھ رہے تھے بڑا پریشر تھا لاک ڈاؤن ساروں نے کہا لاک ڈاؤن اچھا اور لاک ڈاؤن بھی پھر جس طرح ہم نکلے ہیں تو دنیا کنالیج کرتی ہے مجھے یاد ہے سوائے جنرل ایسن صاحبے کے ریٹائر جنرل ہیں ان کے ایک سوائے ایک آدمی نہیں تھا جو یہ کہے سب کہتے تھے لاک ڈاؤن کرنا جنرل ایسن کہتے تھے نہیں کرنا سب کہتے تھے لاک ڈاؤن بھی کرنا ہے اور سب کہتے تھے کہ آپ کی گورنمنٹ چلی جائے گی کیونکہ یہ لوگ مرنے شروع ہیں اچھا یہ تو آپ سیاست میں بات کرنی تو نہیں تھے یہ تو آپ کہتے اس میں کوئی شبہ نہیں صحیح کہا آپ نے یہ چاروں باتیں لیکن جو آپ نے غلطیاں کی عثمان بزدار مسلط کیا آپ نے کیبنٹ میں ایسے آدمی لیے آئی ایم ایف کے معاملے میں آپ کنفیوز رہے تو اس پہ کبھی غور کیا آپ نے اب ٹیم تیاری نہیں تھی اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ بھئی آپ تیاری کریں اس دن بھی میں نے آپ سے کہا کہ بھئی تیاری ہے آپ کو اتنے بڑے چیلنج ہیں اب تو اس سے بڑا کری سزا ہے یہ پرائیوٹائزیشن کا مسئلہ ہے پولیس ہے عدلیہ ہے بی آر ہے ذرات کو جدید کرنا ہے انڈسٹری لگانی ہے آئی ٹی ہے اب نہ یہ الیکٹرانیکس میں یہ اس کے لیے کوئی تیاری ہے دیکھیں ہارون میں آپ کو بتا ہوں دیکھیں کتنی چیزیں انسان ٹھیک کر سکتا تھا اس میں تو کوئی شک نہیں میں اپنی پچھلی زندگی میں دیکھتا ہوں تو جیسے جیسے مجھے زندگی کا تجربہ زیادہ ہوتا جاتا ہے میں جو سمجھتا تھا کہ پچھلی اپنی زندگی میں میں نے اس وقت ٹھیک چیزیں ہیں میں ریرائز کرتا ہوں میں غلط کر رہا تھا اب کیونکہ دیکھیں knowledge یا experience جتنا آپ کا بڑھتا جاتا ہے اس طرح کہ آپ پہاڑ کے اوپر چڑھتے جا رہے ہیں جتنا آپ اوپر جاتے ہیں اتنا اور نظر آنا شروع ہو جاتا ہے جس طرح اوپر جاتے ہیں تو جتنا یہ جو ساڑھے تین سال میں یعنی میری جتنی struggle کی ہے میری ساری اگر میں زندگی میں پہلے نہ کیا ہوتا تو میں کاری نہ سکتا لیکن میری چیزیں بہت realize کی ہیں کہ اپنے ماضی میں بھی اور اس میں بھی ساڑھے تین سال میں دیکھ تو آپ کا یہ بڑا مسئلہ ہے آپ فیس ویلیو پہ لے لیتے ہیں آدمی کو بڑا اچھا آدمی ہے بڑا اچھا آدمی ہے اور پھر بعد میں آپ کہتے ہیں کہ یار یہ تو اس نے چیٹ کیا اس نے مجھے دیکھیں میں اصل میں وہ خسر و بختیار اب آپ کا کہاں ہے اور وہ وزیر قانون کا کیا نام تھا جی وہ وزیر قانون جو ددک رچ چھوڑے اس کو اور کئی ایسے لوگ وہ ڈسپیر ہی ہو گئے دیکھیں حارون یہ ہے خامی اب گورنمنٹ میں یہ خامی ہے چودری ضرور کو گورنر بنا دیا آپ نے گورنمنٹ سے پہلے یہ میری زندگی میں خامیہ نہیں تھی کیونکہ میں اس کو خامی نہیں سمجھ دا تھا لیکن جب آپ ملک پرائم منسٹر ہوں یہ واقعی خامی تھی اور خامی کیا ہے میں ہمیشہ لوگوں میں اچھائی ڈھونڈتا ہوں میں لوگوں کی دو پہلو ہے نا ہم سب میں برائیوں اور اچھائی ہیں تو میں ہمیشہ اچھائی ڈھونڈتا تھا لوگوں میں تو جب آپ گورنمنٹ میں پرائم منسٹر ہوں میں نے ریلائز کیا کہ میری کمزوری نکلی کیونکہ ہوتا کیا تھا کہ لوگ آپ ملک کو نقصان پہنچتا تھا جب آپ لوگوں کو ٹرسٹ کرتے تھے اور وہ جب آپ کا ٹرسٹ بٹریک کرتے تھے تو آپ کو تو نقصان ہوتا تھا لیکن ملک کا نقصان تو یہ میں نے اگر آپ کہیں لیکن آپ جو آپ نے کہنا کہ اگر آپ کو ساڑھے تین سال پہلے کیا کرنا ہو اگر آپ کو پھر ملے نہیں تیاری تو کریں میں تو یہ کہہ رہا ہوں ہمیں پتا آخری دو سال سترہ سال میں پاکستان کی بہترین گروہ تریٹ ہوئی تھی تو ہم سیکھ تو گئے تھے لیکن میں آپ کو یہ بتاتا ہوں اگر مجھے واپس جانا پڑے سارے تین سال پہلے جب شروع کی تھی تو ایک چیز جو مجھے کرنی تھی اور میں نہیں کر سکا اور وہ تھی کہ میں قانون کی حکمرانی قائم نہیں کر سکا رول آف لاو نہیں لا سکا انصاف نہیں کر سکا کیونکہ جو پارلیمنٹری ڈیموکریسی کے اندر اگر آپ میجر ریفارمز کرنا چاہتے ہیں ایک کوالیشن گورنمنٹ پہلے کمزور اس کے اندر لوگ آئے ہوئے تھے وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں تھے اور کوالیشن پارٹنرز تھے اور پھر سینٹ میں ان کی مجارٹی تھی تو قانون وہاں سے پاس ہوتا نہیں تھا اتنا مشکل تھا کہ جو بڑے بڑے اس ملک کے اندر مافیاز ہیں جب تک آپ ان کو قانون کے نیچے نہیں لے کے آتے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے یا آپ کہتے ہیں نا ایکانومی نہیں نہیں ٹھیک ہے اس پہ یہ بات اس پہ کوئی اختلاف کر سکتا ہی نہیں ہے اگر کوئی انصاف پسند آدمی ہے لیکن انتصاف کرنا آپ کا کام تو نہیں ہے نا آداروں کا کام ہے نا میں کچھ اور کہہ رہا ہوں مجھے اگر یہ علم ہوتا نا کہ کتنا رکافٹیں میرے سامنے ڈالی گئی ہیں کس طرح لوگوں کو بچایا گیا بڑے بڑے کرپٹ لوگوں کو کیسے پروٹیکٹ کیا گیا کیسے ان کے کیسے سارے مچور ہوئے تھے لیکن نہیں ان کو سزا ہونا مچور کیوں نہیں دیا آپ سنے نا تو یہ آہستہ آہستہ ہوا یہ پہلے دن نہیں ہوا پہلے دن مجھے امید تھی کہ ہاں اب ہو جائے گا کل ہو جائے گا پرسو ہو جائے گا بیچ میں آکے میں نے ریلائز کیا کہ نہیں یہ کرنا نہیں چاہتے جو میرے سے زیادہ طاقتوار ہے وہ یہ اتصاب نہیں چاہتی اور وہ بلیو نہیں کرتی اتصاب میں کوئی بھی نہیں بلیو کرتا جب وہ سٹیج پہنچی یہ جو کمران ٹپ گئے میں کوئی بھی نہیں بلیو کرتا میں آپ کو کپلیٹ کر دوں دیکھیں تو یا تو مجھے پہلے دن اگر پتا چل جاتا نا تو میں کہتا کہ اسیمبلی توڑو پھر سے الیکشن کروا آپ اگر مجھے واپس جانا پڑے تو میں کبھی بھی وہ گورنر نہ لو میں اپوزیشن میں بیٹھ رہا ہوں گا لیکن گورنر نہ لوں گا کیونکہ اگر آپ اس ملک میں جب تک یہ یاد رکھیں کہ جب تک آپ طاقتوار نہیں ہوں گے آپ قانون قائم ہی نہیں کرسے آپ انصاف دے ہی نہیں سکتے کیونکہ دیکھیں جو مافیاز بیٹھے ہوئے نا یہاں سب سے بڑا پولیٹیکل مافی جو سارے پی ڈی ای میں کٹھا ہوا ہوئے کوئی سیکلور ہے کوئی کچھ ہے سب کٹھے ہوگئے کیوں ہوئے ہیں ان کا کوئی نظریہ تو نہیں ملتا میرے کے ان سارے کیوں کٹھے ہوئے ہیں کیونکہ ان سب کو خوف ہے تساب سے پہلے دن سے میں کہہ رہا تھا یہ این آر او اب این آر او کا مطلب یہ ہے کہ یہ قانون کے اوپر آپ نے رکھ دیا مطلب کہ ان کے لیے اور قانون غریب کے لیے اور قانون وہ جب تک یہ نہیں نہ ہوتا میں لوگوں کو بار بار حدیث رٹا دیا ہے بلکل کہ کبھی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئے ہیں جدر کمزور کو جیل میں ڈالو ڈاکو کو اور بڑے کو این آر او تو جب تک آپ وہ نہیں نہ کر سکتے ہیں لیکن میں ہی بات سنو نا دیکھو اتساب کیسے ہو سکتا ہے پولیس ٹھیک ہو ایف آئی اے ٹھیک ہو انٹی کرپشن ٹھیک ہو ادارے جو ہیں وہ انڈیپنڈنٹی ایکٹ کریں یعنی قانون کے دائرے میں وہ فیصلے کرنے کے لیے آزاد ہوں آپ کا کیا کام آپ کا کام تو نہیں ہے اتساب کرنا آپ صرف پولیسی بنا سکتے ہیں اور نگرانی منیٹرنگ کر سکتے ہیں دیکھیں وہ تو حکمران طبقہ تو کبھی بھی اتساب نہیں چاہتے ہیں انڈیا میں بھی نہیں چاہتے ہیں آپ نے یہ جو ساری چیزیں کہیں کہ یہ ایف آئی اے وغیرہ یہ سارے سیکنڈ اور حدالت آپ کو نتیش کمار والی بریفنگ یاد ہے مجھے تو وہ ساری بالکل آئی تک پوری طرح یاد ہے کیسے اس نے پولیس کو ٹھیک کیا کرپشن ختم کی سرکاری افسر سے کام لنے شروع کیا گھنڈا گردی ختم کی دیکھیں نا سمپل چیز یہ ہے سنگاپور کو لیکو ان یوں نے کیسے ٹھیک کیا قانون کی بالہ دستی صحیح ہے انصاف قائم اتساب کر کے لوگوں کو خوف دیکھیں جب لوگوں کو خوف چلا جائے نا شارو جتہیب باہر آ گیا نا سب کو سامنے قتل کر کے بچ گیا جب تک لوگوں کو خوف نہیں نہ ہوگا قانون کا بالکل ٹھیک ہے اور وہ کب ہوگا وہ جب آپ طاقتوار کو قانون کے نیچے لے کے آئیں گے جب تک طاقتوار قانون کے نیچے نہیں نہ آتا جب تک یہ سرٹینٹی آف پنشمنٹ نہیں ہوتی بالکل ٹھیک ہے نائنٹی فائی پرشنٹ ہے برطانیہ میں نائنٹی فائی پرشنٹ یہاں ہے پانچ پرشنٹ سوچلینڈ میں نائنٹی نائن پوٹ نائن پرسنٹ ہے اب آپ کو یہ ہے کہ جناب آپ ایک دن جیل میں گیا دوسرے دن یہ یہ بڑے قراب تیس سال سے چوری کر اگلے دن باہر آ گئے اب یہ جو سارے این آر او میں سارے مریم بھی بری زردار بھی بری اب وہ نواز شریف اب یہ سارے بری ہو جائیں کیوں کیونکہ یہ طاقتوار ہیں تو جب تک آپ ان کو قانون کے نیچے نہیں لے کے آئیں گے اور وہ تب لے کے آئیں گے جب آپ طاقت سے آئیں اور وہ جب آپ طاقت سے آپ اگر جس طرح مجھے پاور ملی تھی کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا اب شباہ شریف کا اوپنن شٹ کے سولہ عرب روپے کے اس کی نوکروں کے نام پر پیسہ جو اس کی فیملی میں ڈسٹریبیوٹ ہو گیا اس میں تو کوئی شاکی نہیں تھا وہ کیس ہی نہ لگے کبھی وہ کمر میں درد ہو جائے کبھی وہ بینج ٹوٹ جائے ہم کچھ نہیں کر سکے پوچھتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے اگر آپ آتے ہیں سیاست پر بات تو نہیں کرنی تھی مگر اس طرف چلی گیا آپ آ جائیں تو آپ کیا کریں گے نیپ قوانین بدل دیا ہیں کیسے عدالتوں کو ٹھیک کریں گے قوانین ٹھیک کریں کیسے شور کریں گے حارون ایک دفعہ آپ کے پاس اکثریت آ جائے نہ اچھی پھر آپ قانون چینج کر سکتے اور آپ اچھا اور پھر عدالتی نظام اور پولیس کو بھی جیسے ہی آپ کے پاس طاقت آ جائے گی یہ سب جانتے ہیں پولیس کو پتا ہے کہ جب ایک کانون اوپر سے شروع ہوتا ہے کام جیسے ہی انہیں پتا چلے گا کہ یہاں اس ملک میں آپ طاقتوار نہیں بچ سکتا کیونکہ وہ پٹیٹ کرتا ہے باقیوں کو آپ کو پتا ہے پنجاب کے اندر ہماری جب گورنمنٹ تھی ابھی بھی گورنمنٹ ہے وہ نونلی کے ان کے بڑے بڑے مافیاز کے کنیکشن تھے ہم پکڑتے تھے سرکاری زمینوں پہ اربو روپے کا قبضہ کیا ہوا ہے نونلی کے نہیں ہیں نہیں نہیں سنیں اس کے بھی ہیں کاملی کے بھی ہیں ابھی مونسلائی کے برے میں بھی ایسی شکریہ میں آپ کو بتا رہا ہوں طاقتوار قبضہ گروپ پکڑتے تھے سرکاری زمینوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے اربو روپے کی زمین انہیں سنبھالی ہوئی وہ آکے اگلے دن وہ بے لے کے باہر آ جاتا تھا یا وہ سٹی آرڈر مل جاتا تھا یعنی آپ جب جب آجاب پہ کسی کو فکر ہی نہیں یعنی آپ کے پاس نقشہ ہے لاہور کا اور پتہ ہے کہ یہ سرکاری زمین کی ایرگیشن فورسٹ وہ زمین کھا گیا اور بیچ بھی گیا ڈیٹھ سہور تو آپ جب ان لوگوں کو نہیں پکڑیں گے آپ چھوٹے چھوٹے قبضہ گروپوں کیا پکڑیں کرنا تو دیکھو میں اگر آپ سے میرے سے ایک چیز پوچھتے ہیں کہ جو ہم فیل ہو گئے ہم قانون کی بالا دستی قائم کرنے میں فیل ہو گئے انصاف نہیں دے سے آجا دو سوال اور ہے چونکہ سیاست آئے گئے ایک تو یہ ہے کہ امریکہ سے بھی کشیدگی اسٹیبلشمنٹ سے بھی کشیدگی دوسری سیاسی جماعتوں سے بھی کشیدگی آپ گورن کیسے کریں گے رانہ سناولندہ کہا ہے کہ ہم حکومت کرنے نہیں دیں گے ان کو ہم بھی جلوس لے کے آئیں گے اور ماریں گے ان کے لوگوں کو دیکھو حارون رانہ سناولندہ مجھے معاملات تو ٹھیک کریں یہ سارے مجرم پیشہ لوگ جرائم پیشہ لوگ اس کے اوپر اس نے کتنے قتل کیے وہ ملک کا ذرا حال دیکھے نا آج کیا ملک کی فیوچر ہو سکتی ہے کہ آپ کا انٹیریر منسٹر جو ہے اس کا خود ان کے اپنا ہی نونلی کا وزیر کہہ رہا ہے اس نے اٹھارا قتل کیے زورہ پیسلہ بان جانتا ہے کیا تھا کیا بن گیا اسحاق دار اس نے کنفیشنل سٹیٹمنٹ دی ہے کہ شریف خاندان کے لیے منی لانڈرنگ کر کے باہر بیجتا تھا اس نے بقاعدہ بینک اکاؤنٹز بتایا ہیں جو وہ کازی فیملی لندن میں بیٹھی ہوئی تھی جو در پیسے کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے منی لانڈر کنفیشن منی لانڈر ہے وہ فنانس منسٹر بن گیا شباہ شریف کو انڈر ٹرائل تھا اس کا بیٹا ان کو سزا ہونے والی تھی سولہ عرب کے ایف آئی ایکیس میں وہ آگیا پرائیم منسٹر بن گیا زرداری بری علیدہ ہو گیا میسٹر ٹین پسنٹ تو مجھے یہ بتائیں اگر آپ کے ملک کے اندر اگر اس طرح کے لوگ ملک کی قیادت کر رہے ہیں اس ملک کا کوئی شوچہ قیم ہوگی نا اگر آپ کی پارٹی میں کوئی آ چلے نام لیے بغیر کچھ نام بھی لیے جا سکتے ہیں لیکن چھوڑیں آپ کی پارٹی کے جو لوگ ہوں گے ان سے بھی پوچھیں گے تو تب ہی کہاں ہوگا نا ان کا بھی بلکہ پہلے ان کا اعتصاب ہونا ہے اگر اسٹیبلش ہے کسی کا کسور حرون میری پلیز بات سنو انصاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اندہ ہوتا ہے وہ نہ میری پارٹی دیکھتے نہ کسی کی نہ میرا رشتہ دار نہ کسی کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری بیٹی بھی جرم کرے گی تو سزا ملے گی دیکھیں انہوں نے میں لوگوں کو بتا مجھے ان کو سمجھ نہیں آتی کہ مدینہ کی ریاست کیوں اللہ کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلو کیونکہ وہ ان کی سنت تھی انہوں نے سب سے پہلے انصاف قائم کیا سب سے پہلے عدر والانصاف پھر خوشحالی آئی پہلے خوشحالی نہیں آئی پہلے انہوں نے انصاف قائم کیا اور پھر انہوں نے ایک انسانیت کا نظام رحم کر کے فلائی ریاست بنائی پیسے نہیں تھے خوشحالی بات میں آئیسے تو بہت بات میں حضرت عمر کے دور میں سو ہمارے لیے کیا لحسن ہے اللہ ہمیں جب کہتا ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو تو ہم کیا سیکھو اگر ملک میں آپ کی انصاف ہی نہیں ہے آپ جو مرضی کرنے یہ بیکاریوں کی طرح پھرتے رہیں گے بیک مام تھے وہ کبھی کسی سے کبھی اور نہیں مگر آپ کا دیکھیں آدھی کانوں میں بلیک ہے اور جو باقی آدھی ہے اس میں بھی آپ کے اپ بی آر والے بائیس ہزار میں سے شبر زیادی کہتا ہے کہ دو ہزار سے دو آدمی نہیں ہیں نائنٹی پرسنٹ جو ہیں وہ تو کرپٹ ہیں یعنی کمہ ہیں تو یہ اپ بی آر کے تو آپ نے کبھی ہاتھ ہی نہیں لگا کوئی پلان اب ہے ہماری ریکارڈ کلیکشن ہوئی تھی جب ہم آئے تین سال میں ڈبل ہوگی اس سے بھی زیادہ ہوئی ہے تو بہت ہی زیادہ اس سے جتنی آپ نے کی اس سے دگنی ہو جائے گریجولی ہوگی دیکھیں پلیز میری ایک بات سنویں میں آپ کے نو پرسنٹ تھی نا گیارہ اشاریہ چار پرسنٹ پہ گئی ہے میں آپ کو دیکھنے والوں کو ایک چیز بتا رہا جاتا دیکھیں جب تک کہ قوم کے اندر خوف نہیں نہ ہوگا کہ میں جرم کروں گا اور میں پکڑا جاؤں گا تب تک آپ جرم نہیں روک سکتے کیونکہ کس کس کو پکڑے گا اور لوگوں کو یہ اعتبار بھی ہونے چاہیے جو ٹیکس لیا جا رہا ہے وہ ٹھیک خرچ ہو رہا ہے وہ ساری چیزیں بعد میں آتی ہیں جب آپ ٹیکس کا پیسہ چوری کرتے ہیں وہ تب ہی آپ کو خوف ہوگا نا کہ میں پکڑا جاؤں گا آپ مجھے بتا ہے امریکہ کے اندر یا کہ وہ اماندار لوگ ہیں ہمارے سے کیا انگلیٹ سوزنینڈ میں ہمارے سے اماندار لوگ ہیں وہ کیوں ٹیکس دیتے ہیں اسے کہا وہاں کوئی بیل نہیں ہے اسے پتا ہے کہ میں پکڑا گیا ٹیکس راڈ میں وہ جیل ہے اس لیے لوگ ٹیکس دیتے ہیں اب یہاں طاقت پر جو ہے آپ کو پتا ہے ہم نے جو بڑی یعنی مجھے افسوس یہ ہے کہ جب ہماری گورنمنٹ گئی تو ہم وہ ادھر پہنچ گئے تھے ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے کہ ہم بڑا زبردست ٹیکس نیٹمنٹ لوگ آنے لگے تھے کیونکہ ہم نے ٹیکنالوجی ہم نے چونتیس ملین لوگوں کی لسٹ بنائی چونتیس ملین اس وقت پتا آپ کو کتنا ٹیکس دیتے ہیں بیس لاکھ لوگ ٹیک ہے چونتیس ملین یعنی تین کروڑ لوگوں کی لسٹیں بنائی وہ لوگ جو کہ کھاتے پیتے تھے چار کنال کا مکان ہے بڑی بڑی گاڑی ہیں بچے باہر جاتے ہیں آلہ سکولوں میں پڑھتے ہیں بیگ مات زبراد سے لدیف بنی ہے ٹیکس ایک روپے بائیس کروڑ میسج ساڑھے تین کروڑ لوگ ہیں اس وقت بیس لاکھ ٹیکس دیتے ہیں ساڑھے تین کروڑ لوگ جن کے اچھا بھلا اور ٹیکس دی دیتے ہیں اب وہ ان کی ہم نے ہم نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس پوری ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے اللہ کرے کہ وہ ہو جائے اچھا دو آخری سوال ہے ایک تو خیر ویسے بیچ میں آ گیا دو ہزار پانچ میں آپ کو بڑی تاقید کے ساتھ ہے کہ میں گھر لے کے گیا ان سے ملایا جو انٹیلیجنس کو سمجھتے ہیں پولیس کے تو خیر وہ دنیا میں بہترین آدمی سمجھ جاتے ہیں ٹیکس کلیکشن کو سمجھتے ہیں ڈاکٹر سیڈل صاحب سے آپ نے کوئی کام نہ لیا اس طرح کے اور لوگ بھی تھے جن سے آپ کام لے سکتے تھے میں ایک شخص کی وجہ سے نہیں کہہ رہا یعنی یہ بہترین ٹیم تو انہی لوگوں سے انہی لوگوں سے کاروبار حکومت چلتا ہے دیکھیں جب ہم حکومت میں آئینا پہلی دفعہ تو پہلا سال تو فائر فائٹنگ میں چلا گیا میں آپ کو اب بتا رہا ہوں کہ اگر میں نے صرف پانچ چھٹیاں لیں وہ کرونا کی مجھے ہو گیا تھا اور پانچ دن گھر سے باہر کھانا کھایا ہے سارے 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 تین سال میں اس کا مطلب کہ سارا وقت پانچ دن صرف صرف گھر سے شام پانچ دن گھر سے باہر کھانا کھایا ایک زمانہ میں تھا گھتے گھر سے باہر تھے بہت کام ہوتا تھا لیکن جو میں آپ کہہ رہا ہوں وہ یہ کہ وہ اتنا زیادہ آپ کے پاس آپ جب آتے ہیں نا گورنمنٹ میں اور ایک گورنمنٹ بینکرابٹ ہوئی ہو اتنے زیادہ آپ کو مسئلے فیز کرنے پڑتے ہیں کیا آپ یعنی دن میں صرف چوبیس گھنٹے ہیں لیکن یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ابھی سے آپ نے شہداد اکبر کو لگا دیا ڈاکٹر سیٹل نے کہا نہ کر رہے ہیں میرے ان سے تو ربتہ رہتے تھا کہ یہ اس کی کیپسٹی نہیں ہے ہم نے کئی چیزیں نہیں اس کے شہداد اکبر کی بات نہیں کر رہا کئی جگہ ہمیں پتہ چلا کہ ہم نے غلط لوگوں کو لگایا اور کئیوں کا پتہ ہی تب چلا جب آپ کو پوزیشن دیتے ہیں تب ہی پتہ چلتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں باتیں بڑی اچھی کرتے ہیں بہرحال میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں اپنی لڑائی اندرون ملک لڑنی چاہیے اور قوم جاگ چکی ہے اور وہ لڑ سکتی ہے اور ہم جانتے ہیں ہماری اکثریت یہ جانتی ہے کیا کرنا چاہیے سیول ادار ہونے چاہیے طاقتور ہونے چاہیے قانون کے عملداری ہونے چاہیے الیکشن فوری ہونے چاہیے استحکام ہونے چاہیے امن ہونے چاہیے چیلنج بہت بڑا ہے اس میں کوئی شبہ نہیں اپرچونٹیز اس سے بھی زیادہ بڑی ہیں اگر صحیح رخ پہ چلا جائے صحیح خطوط پہ کام کیا جائے اللہ تعالی خان صاحب کو بھی توفیق دے دوسرے لوگوں کو بھی توفیق دے میں کوئی سوال نہیں کر سکا چونکہ دوسری طرف ہم چلے گا میرا خیال ہے الیکشن اب جلدی ہو جائیں گے اور امید کرنی چاہیے ورنہ کرائیسز اور بڑھتا ڈیپ ہوتا چلے جائے گا پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی جب خان صاحب وقت دیں گے تو پھر بات کریں گے